سلام علیکم آپ کو آج کے پروگرام میں خوش آمدید اب سے کچھ دیر پہلے صدر مملکت ڈاکٹر عارف علوی نے نئے آرمی سربراہ جنرل آسم منیر کی تقرری کے حوالے سے سمری پر دستخط کر دیئے اور جنرل آسم منیر کو بطور آرمی چیف جبکہ جنرل ساہر شمشاد کو بطور چیئرمن جوائنٹ چیف ساف ستاف مقرر کر دیا جائے گا دونوں فوجی افسران جو ہے وہ اب ملاقات کر رہے ہیں وزیراعظم سے اور پھر صدر مملکت سے لیکن سارا دن میڈیا اور سوشل میڈیا پر یہی قیاس آ رہی ہیں تھی کہ معاملات میں صدر مملکت کے جو دستخط ہیں وہ رکاوٹ بن سکتے ہیں اور پھر کیا ہوگا لیکن اب سے کچھ دیر پہلے اس معاملے کا ڈراب سین اس وقت ہو گیا جب لاہور میں عمران خان سے ملاقات کے بعد صدر نے اس سمری پر دستخط کر دیئے حکومت کو خدشات تھے اسی لیے صدر کی طرف سے تائیناتیوں کے سمری روکنے کے صورت میں حکومت کا متبادل پلان بھی تیار تھا کابینہ نے رولز آب بزنس میں ترمیم کی منظوری بھی دی تھی جبکہ جنرل آسی منیر کو ریٹین کرنے کے فیصلے کی بھی منظوری دی گئی تھی صدر مملکت صلاح مشورے کے لیے خصوصی تیارے میں لاہور چلے گئے اور اس وقت یہ کیسا رہی ہیں اور زور پکڑ گئیں لیکن بہر طور انہوں نے فیصلہ کیا کہ سمری پر دستخط کریں گے اور اس میں مزید تاخید نہیں کی جائے گی یہ ایک سائب اور خوش آئند فیصلہ تھا پاکستان کی سیاست پچھلے ایک ماہ سے اس تائیناتی کے گرد گھوم رہی تھی پریس کانفرنسز اور جلسوں میں اس کا ذکر ہو رہا تھا اب یہ معاملہ ختم ہوا تو آگے کی طرف دیکھنے کی ضرورت ہے نئے آنے والے آرمی چیف کے لیے بہت سارے چیلنجز ہیں جن میں سب سے پہلے تو اس وقت موجودہ صورتحال میں فوج کے کردار کا تائیون کرنا ہے جانے والے آرمی چیف واضح طور پر کہہ کر گئے ہیں کہ فوج نے فیصلہ کیا ہے کہ اب سیاست میں مداخلت نہیں کی جائے گی اس فیصلے پر خود چلنا اور ادارے کو بھی چلانا ہے یقیناً یہ ایک بڑا چیلنج ہوگا پھر ہماری سیاسی جماعتوں کو بھی اس حوالے سے آگے کا روڈ میپ تیہ کرنا ہے کہ کس طرح سے فوج کو ان معاملات سے دور رکھا جا سکتا ہے اور وہ اپنے مسائل خود آپس میں تیہ کرنے کی یہ سیاسی جماعتیں صلاحیت رکھتی ہیں پچھلے سات آٹھ سالوں میں تمام سیاسی جماعتوں نے جو ہم نے بیانیے دیکھے ہیں سیاسی بیانیے اس میں وہ اسٹیبلشمنٹ کے عمل دخل اور اسٹیبلشمنٹ کے کردار کا ہی ذکر ہوتا رہا کیا سیبل میلٹری تعلقات کو ایک نئے سرے سے شروع کیا جا سکتا ہے کیا سیاسی جماعتوں کے پاس یہ موقع ہے ایک تو اس پر پروگرام میں بات ہوگی دوسری طرف اس تائیناتی کو لے کر جس طرح سے سیاست ہوئی ہے اس بحث میں یہ بھی غور کرنے کی ضرورت ہے کہ کیا ہر دفعہ اس تائیناتی کو لے کر یا کسی اور تائیناتی کو لے کر معاملات یوں ہی سیاسی ہوتے رہیں گے کیا تائیناتی کا کوئی طریقہ کار جو ہے اس کو تیہ کرنے پر بات ہو سکتی ہے اس پر آج کے پروگرام میں جو ہے وہ بات ہوگی ایک سٹیم پینل میرے ساتھ آج کے اس ڈیبیٹ میں موجود ہے تارف کرا دیتا ہوں سینیٹر ولی صاحب پاکستان تحریک انصاف سے مرساد اسلامباد سٹوڈیوز میں موجود ہیں بہت چکریہ سے اور نفیصہ شاہ صاحب پاکستان پیپلز پارٹی سے وہ آج کی بحث میں جو ہے وہ ہمیں جوئن کر رہی ہیں نفیصہ شاہ صاحب آپ کا بھی بہت چکریہ دونوں جو مہمان ہیں ان کی اجازت سے میں گفتگو کا آغاز خاجہ آصف سے وزیر دفاع ان سے جو ہے وہ کرنا چاہتا ہوں مسلم لیگ نون سے خاجہ صاحب بہت چکریہ آپ نے ہمیں وقت دیا میں سب سے پہلے تو آپ کی راہ جانا چاہتا ہوں یہ آج جس طرح سے یہ ڈیولیپمنٹس ہوتی رہی ہیں یہ سب انفولڈ ہوتا رہا بالاخر یہ پروسس سر کمپلیٹ ہو گیا تو کس طرح سے دیکھتے ہیں اس پروسس کی کمپلیشن کو میں سمجھتا ہوں کہ بڑی خوشائن بات ہے یہ کہ اس طرح پروسس کمپلیٹ ہوا ہے ویڈاوٹ انی سیاست کا تماشا نہیں بنایا گیا اس جیس کو متنازہ نہیں بنایا گیا اس کی جو ادارے کا تکتس ہے جس طرح آپ نے کہا کہ پہلے دو آفسرز پوائنٹ ہو گئے اور وہ اپنے اوتوں پر فائز ہو جائیں گے انشاءاللہ اگلے چار پانچ روز کے اندر یہ ساری چیزیں بڑی خوشائن ہیں تو اب یہ کنکلوجن جہاں پہ ہوا ہے تو اس سے آگے کا سوچنا چاہیے اور بہتری کا سوچنا چاہیے کہ کس طرح ہم جو ہے اس موقع سے فائدہ اٹھا کے کہ چیزیں سیڈل ڈاؤن ہوئی ہیں تو باقی چیزیں بھی آہستہ آہستہ جو ہے درست ہونے چاہیے میں تو اس کو بڑی خوشائن بات کرتا ہوں اور خیل صاحب صدر کے کردار کو آپ کس طرح سے دیکھتے ہیں کیا اثر آئی ہے بہت ہی لیکن انہوں نے جو دستخط کر دیا بلاخر تو ہاو ڈو یو سی اٹھا میں سمتا ہوں کہ انہوں نے اپنے 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 اوڈے کے تقاضے پورے کی ہیں اور وہ پولٹیکل کنسیڈریشنز جو ہیں اس سے انفلنس نہیں ہوئے جو سیاسی مسئلتیں ہیں ان سے انفلنس نہیں ہوئے انہوں نے اپنے اوڈے کی ڈگنٹی رکھی ہے اپنے اوڈے کے تقاضے پورے کی ہیں اور سب سے بڑی بات ہے سپریم کمانڈر ہیں صدر کی اس سے انہوں نے اپنے اوڈے کا جو ڈگنٹی اور رسپیکٹ جو ہے اس کو کمپرمائز نہیں کیا یہ بھی بہت بہت اچھی بات ہے لیکن خارج صاحب جیسے لگا کہ حکومت کو جیسے خدشات سے اور اس کی بڑی تیاری کی گئی تھی تو پھر یہ خدشات کیوں سے آپ لوگوں کو نہیں 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 میں نے تو آج سے تین روز پہلے کہا تھا کہ چبیس کو سارے کا سارا پروسس کمپلیٹ ہو جائے گا میں نے کاؤنڈی صاحب کے پروگرم میں یہ کہا تھا کمپلیٹ ہو گئے اللہ کے فضل سے اس کی مربانی ہے لیکن جب مجھ سے سوال جو پوچھا آپ جو سوال پوچھیں اور آپ کا سوال جو ہے وہ اس طرح کا ہو کہ بھی یہ ہو جائے گا وہ ہو جائے گا تو مجھے بھی پھر اس کو فیٹرین کرنا پڑتا ہے لیکن میں تو بڑا کیٹیگورک لی جو ہے انہوں نے مجھ سے پوچھا تھا کہ چھبیس تک یہ معاملہ کمپلیٹ ہو جائے گا میں نے کہا جی انشاءاللہ تو آج چوبیس چوبیس کو دو دن پہلے ہو گیا چوبیس سے پہلے میں نے کہا تھا تو اللہ تعالیٰ نے میں نے بات کی تھی اس کی لاج رہت کی نہیں مگر سر ڈار صاحب نے پلان بی کی بات کی صبح پھر یہ بھی خبر آئی کہ آپ نے رولز آف بزنس میں جو ہے وہ ترمیم جو ہے وہ کر دی ہے پلان جو ہے وہ تیار ہے پھر کیا صدر کے ساتھ کمیونکیشن کا اتنا ہی بریک ڈاؤن تھا کہ جو ہے وہ ایک طرف انہوں نے جب وہ دستخط کرنے تھے اور انہوں نے کر دیئے لیکن دوسری طرف حکومت یہ تیاری کر کے بیٹھی ہوئی تھی نہیں رول آف بزنس میں کوئی تبدیلی نہیں ہوئی میں آپ کرک کر دوں کوئی رولز آف بزنس میں تبدیلی نہیں ہوئی صحیح طور پر کسی چیز میں جو ہے تبدیلی نہیں ہوئی کوئی ترمیم نہیں ہوئی کوئی تبدیلی نہیں ہوئی یہ چیزیں جو ہے نا یہ جو آپ ریٹینشن کی بات کر رہے ہیں میں آپ کو پھر میں بجوا دوں گا آپ کو وہ جو پورشن ہے جسے قانون کے اندر جو ہے جہاں پہ یہ کیا ہوا ہے دیا ہوا ہے تو میں آپ کو بجوا دوں گا یہ غلط امپریشن ہے کہ خدا نخواستہ کوئی جو ہے نا بالکل اچھا مگر ٹھیک ہے رائے صاحب مگر یہ کیا یہ تعیوناتی تو ہو گئی لیکن اور جانے والے جو آرمی چیف ہیں کمر جعوید باجوا انہوں نے بھی بات کی انہوں نے کہا کہ فوج میں یہ تیہ ہو چکا کہ سیاست میں ان کا عمل دخل نہیں ہوگا تو کیا ہماری سیاست کیا سیاسی جماعتیں یہ روڈ میں تیہ کر سکتی ہیں کہ کس طرح سے فوج کی جو سیاست میں مداخلت ہے اس کو کم کیا جائے یا اس کو ختم کیا جا سکے نہیں کام نہیں کرنا ان کا جو ہے جو یہ جو یہ جو کیا کہتے ہیں حریفانہ ایک سیاست جو ہے اس کے اندر ان کو فریق نہیں بننا چاہیے میں تو ہمیشہ یہ کہتا ہوں جنرل باجوا نے جو کل بات کی ہے میرا خیال ہے کہ یہ ایک مائل سٹون ہے جو انہوں نے ان کی ڈیڈشپ میں کراس کیا ہے ان کے ادارے نے اور میری دعا ہے کہ یہ سلسلہ اسی طرح رہے اور تمام ادارے جو ہیں جن میں ہمارا ودارہ بھی ہے اور سارا جو ہیں ہم بھی کوئی ایسی امیدیں وابستہ نہ کریں فوج کی قیادت سے جو امیدیں جو ہیں نا آئین کی حدود اور قیود کو کرتی ہوں ہمیں بھی نہیں وابستہ کرنی چاہیے اس طرح اگلیہ جو ہے اس کو بھی اپنی جو لیمٹس ہیں لیمٹس ہیں کونسٹیوشن لیمٹس ہیں اس کے اندر کنفائن رہے کے آپریٹ کرنا چاہیے اسی طرح اگزیکٹیو ہے ہماری جو بیروکریسی ہے جو اگزیکٹیو ہے ہماری جو پروپیچول حکمرانی جن کے پاس جو ہے کبھی کم ہو جاتی ہے کبھی زیادہ دلی لیکن حکمرانی انہیں کے پاس رہی ہے پچھلے 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 ترسا ان کو بھی یہ خیال رکھنا چاہیے کہ یہ جو ہے وہ اپھول کریں کونسٹیوشن کو اپھول کریں میریٹ کو اپھول کریں جو اصول ہیں ان کو جو حکمرانہ آتا ہے اس کے ساتھ کمپرمائز کر جاتے ہیں یہ ساری چیزیں ہمیں ڈیفائن کرنی پڑیں گی آپ بلکو ٹھیک کر رہے ہیں کہ یہ بیٹھ کے جو ہے اس کو اگر سیکل کر لیا یہ پرنسپلز ہیں اس میں یہ نہیں ہے کہ میں دے رہا ہوں کوئی کنسیشن دے رہا ہوں یا کہ میں کوئی ٹیرٹری جو ہے کنسیڈ کر رہا ہوں نہیں یہ ایسی بات نہیں ہے یہ پرنسپلز ہیں جو جو they're already there لیکن ہم ان کو وائلیٹ کرتے ہیں ہم ان کو وائلیٹ نہیں کرنا چاہیے ان کی خلاف ورزی نہیں کرنا چاہیے بیٹھ کے یہ تیہ ہونا چاہیے کہ ہر چیز جو ہے وہ قانون اور قائدے اور آئین کے مطابق ہونے چاہیے کسی کو سارے دارے کو یہ کرنا چاہیے میرا خیال ہے یہ آج ہم نے ایک بڑا پچھلے چار پانچ سال کے چھے سال کے جو حالات جو اگر آپ نظر دھوڑائیں تو ہم نے آج جو ہے ایک ایک بڑا بہت بڑا مرحلہ جو ہے اس کو خوشحصوی سے عبور کیا ہے تو باقی بھی اسی طرح جو ہے جن چیزوں کے مطلب کے غیر یقینی صورتحال ہے ان کو سیکھل ہونا چاہیے رائٹ مگر خیال صاحب آج آپ نے دو سینئر موس ڈینرلز کو پک کیا تو کیا یہ کہا جا سکتا ہے کہ آپ نے یہ سینئورٹی کا اصول تیہ کرنے کی کوئی کوشش کی ہے یا اس کی روایت کا آغاز کیا ہے دیکھیں یہ یہ ویسے تو ایک نوشنل سی بات ہے ایک ہی کورس کے سارے ہوتے ہیں جو ریکمنڈ ہو کے آتے ہیں یہ سارے ایک ہی کورس میں ایک ہی دن جو ہے انہوں نے پاکسن آرمی میں کمیشن بھی پاس آؤٹ ہوئے اور اس لیے باقی چیزیں نوشنل ہوتی ہیں کہ آپ مثلا آپ میں اگر کلاس ہوئے ہم نے میٹرک کٹھا کیا ہے تو میں اگر فرض کرو بیسویں پچھویں سے پچیسویں سویشن پہ ہوں گا یا میں تھرڈوین لی ہوگی آپ نے پرسٹوین لی ہوگی لیکن اینڈ ایڈ ہم دونوں نے میٹرک پاس کیا ہے تو یہ اسی طرح ہوتا ہے کہ پاس آؤٹ کوئی سوڑا پانر لیتا ہے وہ نمبر ون پر پاس آؤٹ ہوتا ہے پاس دفرین نمبر پہ ہوتے ہیں پاس نووے نمبر پہ ہوتے ہیں پاس ستر نمبر پہ ہوتے ہیں کورس کے لوگ جو ہیں تو یہ میرے 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 مائی ہمبل بیو ایک نوشنل چیز ہے آچھا کورس اس سے دیفنیٹی سینورٹی جو ہے وہ ڈیٹرمن ہوتی آچھا اور بعض لوگ تو اس کو انٹرپیٹ اس طرح بھی کرتے ہیں اور جتنے تھری سٹارج ہوتے ہیں وہ ایک اور چیز یہ کوئی تقرری کا کوئی طریقہ کار تیہ ہو سکتا ہے سیاسی جماعتوں کے درمیان کیونکہ دیکھئے پہلے یہ معاملہ عدالت میں چلا گیا ایکسٹینشن کے معاملات بھی گئے اور پھر اس کے بعد جلسے جلوسوں میں اس تیہناتی کا ذکر ہوتا رہا تو کیا اس پر کوئی بات ہو سکتی ہے جبکہ موقع ہے نئے چیف آ جائیں گے لیکن طریقہ کار ہوا ہے لیکن ہم سیاستدان تھوڑی سی امیدیں لگا باتتے ہیں کہ یہ بندہ مارا ہے اور ہم نے یہ لگایا ہے تو اس طرح رسپونڈ کرے گا میرا خیال ہے کہ ان کو in the best interest of the country and then the institution and the constitution جو ہے اس کے interest میں کام کرنے سی 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 آتے بھی ہیں چلے بھی جاتے ہیں جیت جاتے ہیں الیکشن آر جاتے ہیں جاتے ہیں یہ ایکسی جیتی نوروال چاہے جس کی ویسے جو پچھلے ایک ڈیڑھ مہینے سے بلکہ دو تین مہینے سے ایک عجیر سی کیفیت تھی کیا ہونا ہے کون ہوگا تو میرا خیال ہے اس کو سبسائیڈ ہونا چاہیے اس کو روٹین میٹر کی اس طرح ماضی میں ہوتا رہا ہے لیکن ہمارے یہاں پر حکومتیں رہی ہیں فوج کی ڈائریکٹ حکومت رہی ہے اور تقریبا آدھے سے زیادہ عرصہ ہمارے پچتر سال کا ان کی ڈائریکٹ حکومت رہی ہے پھر ان کی انٹرفیرنس رہی ہے تو اب یہ ایک اپرچونٹی ہے کہ ہم سارے لوگ اپنی حدود میں واپس چلے جائیں پائینی حدود میں بہت شکریہ خاجہ آسف صاحب آسف